یہ ہے انسانی تاریخ کی سب سے خطرناک چیز پورے ورلڈ وارڈ ٹو میں پانچ میگا ٹن ایکسپلوسیوز یوز کیے گئے یہ ٹرائیڈنٹ ٹو میزائل ہے جو بارہ نیوکلیر وار ہیڈز کیری کر سکتا ہے اور اس ایک میزائل میں بھی پانچ میگا ٹن ایکسپلوسیوز میٹیریل ہوتا ہے اور ایک سب مارین چوبیس ٹرائیڈنٹ میزائل کیری کر سکتی ہے ہمارے پورے اتحاس میں کوئی ہتھیار اتنا ڈیڈلی نہیں تھا جتنی یہ سب مارینز ہیں لوگوں کو انبازہ ہی نہیں کہ ہم انسانوں نے کیا چیز بنا دی ہے سب مارینز آر منٹ ٹو بی انسین مطلب ان کا پرپس ہی یہ ہے کہ کوئی انہیں ڈیٹیکٹ نہ کر سکے کوئی انہیں دیکھ نہ سکے سب مارینز کے تھرو آپ اپنے دشمن پر ایک قسم کا سائیکلوجیکل پریشر رکھتے ہیں کیونکہ یہ کسی بھی وقت کہیں بھی ہو سکتی ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا لائک ہو سکتا ہے کہ آپ سمندر میں مزے سے نہا رہے ہوں اور آپ کے نیچے اٹھالیس ہزار ٹن وزنی ایک نیوکلئر سب مارین ہو جو ایک بٹن پر آدھی سے زیادہ دنیا تباہ کر سکتی ہے لیکن ہم یہاں تک پہنچے کیسے یہ سب مارینز انوینٹ کیسے ہوئیں ایک سب مارین تین سے چار مہینے سمندر کے اتنا نیچے کیسے رہ سکتی ہے اور سب سے بڑھ کر میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب مارینز پوری ہیومن ہسٹری میں سب سے خطرنات چیز ہیں آئیں جانتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب سچ یہ ہے کی اس ویڈیو میں ہم انسان ہمیشہ سے انڈر وارٹر جانے کے طریقے ڈھونڈتے آئے ہیں یہ ایک بہت پرانی تصویر ہے الیکزینڈر ڈی گریٹ کی جس میں وہ ایک بہت بڑے گلاس بیرل میں پانی کے نیچے جا رہا ہے یہ قریباً دو ہزار سال پہلے کی بات ہے پھر اٹھارہ سو سال بعد لیونارڈو ڈاوینچی نے انڈر وارٹر جانے والی ایک ناؤ کا ایک سکیچ بنایا مزے کی بات یہ ہے کہ لیونارڈو نے ایسے سارے سکیچز بڑے سیکرٹ رکھے تھے بکوز اسے ڈر تھا کہ انسان ایسی شپس کو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے یوز کریں گے پھر سترہ سو پچھتر میں ایک ڈچ سائنٹسٹ نے سمندر کے نیچے جانے والی بوٹ بنائی جو کچھ ایسی دکھتی تھی اسے ٹرٹل بوٹ کہا جاتا تھا اور یہ ہیومن ہسٹری کی سب سے پہلی سب مرین تھی ڈچ نے اس بوٹ کو بریٹش کے خلاف فریڈم وار میں یوز کرنے کی کوشش کی مگر یہ ڈوب گئی اور سارا ایکسپیرمنٹ فیل ہو گیا خیر انیسوی صدی میں اس آئیڈیا پر کام بہت تیز ہو چکا تھا ایک جرمن سائنٹسٹ روڈوف ڈیزل نے ایک انجن انوینٹ کیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا یہ انجن ہوا اور فوسل فیولز کو مکس کر کے ایک پریشر گریئٹ کرتا تھا جس سے چھوٹا سا ایکسپلوجن ہوتا تھا اور چیزیں چلنے لگ پڑتی تھی جرمنز کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اس انجن کو انڈر وارٹر بوٹس میں یوز کیا جائے اور پھر اس طرح ان کشتیوں کی بیٹری کو سمندر کے نیچے اس پروسس کے تھوڑ چارج کیا جا سکے گا جرمن سائنٹسٹس نے اسی آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے پہلی موڈرن سب مارین انوینٹ کی ان سب مارینز کو یو بوٹس کہا جاتا تھا لیکن ان کا صرف ایک پرابلم تھا ان سب مارینز کے انجن کو ہوا چاہیے تھی اور انڈر وارٹر ایسا کوئی سسٹم تو تھا نہیں اسی لیے جرمن سب مارینز کو ہر 48 گھنٹے بعد پانی کے اوپر آنا پڑتا تھا تاکہ انجن ہوا پکڑ سکے اور جیسے ہی وہ پانی کے اوپر آتی تھی تو ڈیٹیکٹ ہو جاتی تھی اور وہ جو سرپرائز والا سارا ایلیمنٹ تھا وہ ختم ہو جاتا تھا لیکن یہ پرابلم بہت جلد سالف ہونے والی تھی بیسویں صدی میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک ٹیکنالوجی بوم آیا دنیا کی سپر پاورز ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک ہتھیار بنا رہی تھی جس سے وہ اپنے دشمنوں کو تباہ کر سکیں ابھی ورلڈ وار ون کی ہولناکیوں کو بیس سال بھی نہیں گزرے تھے کہ دنیا میں دوبارہ ایک وشفید شروع ہو گئی 1949 میں شروع ہونے والی ورلڈ وار ٹو کروڑوں لوگ مارے گئے اور ویسٹرن ورلڈ لٹرلی کھنڈر بن کر رہ گئی تھی جیمنی ورلڈ وار ٹو ہار گیا اور اس کی یہ یو بوٹ سب مارینز امریکہ یوکے اور سوویت یونین کے ہاتھ لگ گئیں ان تینوں کنٹریز کو یہ اندازہ تھا کہ ان کے ہاتھ بہت زبردست ٹیکنالوجی لگی ہے کیونکہ ایک بات تو صاف تھی کہ جس نے بھی اب دنیا پر حکومت کرنی ہے اسے ان سمندروں پر قبضہ کرنا ہوگا اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد ان تینوں کنٹریز نے سیکرٹلی سب مارین ٹیکنالوجی پہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی اسی سارے پیریڈ میں 1940 سے 1950 کے درمیان سائنٹسٹس ایٹم کو سپلٹ کر کے نیوکلئر انرجی ڈسکور کر چکے تھے اور اس نیوکلئر انرجی کی خاص بات یہ تھی کہ اس سارے نیوکلئر فیجن پروسس کو ہوا کی ضرورت نہیں تھی پھر 1950 میں ایک امریکن نیوی آفیسر ہی مین ریکوور کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ اگر ہم نیوکلئر انرجی کے ذریعے الیکٹریسٹی جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس سارے پروسس میں ہوا کی بھی ضرورت نہیں تو کیوں نہ یہ نیوکلئر ریاکٹر سب مارینز میں لگائے جائیں اور اس طرح جو سب مارین کو ہر دو دن کے بعد پانی کے اوپر آنا پڑتا ہے اس کی بھی ضرورت ختم ہو جائے گی اس نے یہ آئیڈیا امریکن نیوی چیف کو بتایا امریکن چیف نے انجنئرز کو آرڈر کیا کہ وہ نیوکلئر پلانٹ سب مارینز کے اندر لگا کر ریکوور کے آئیڈیا کو ٹیسٹ کریں اور ایسا ہی کیا گیا ایکسپیرمنٹ سکسیسفل ہو گیا اور پھر سب کچھ بدل گیا اب سب مارینز کو ہر کچھ ٹائم بعد اوپر ہوا میں آنے کی ضرورت نہیں تھی اب ایک سب مارین بیس سال تک انڈر وارٹر رہ سکتی تھی لیکن ظاہر ہے ان سب مارینز پر ٹرینڈ فوجی ہوتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرنا پڑتا ہے اسی لیے ہر تین مہینے کے بعد سب مارین کو اوپر آنا پڑتا ہے تاکہ کھانے کی سپلائز کو ری سٹاک کیا جا سکے اور نئے فوجی سب مارینز پر آئیں نیوکلئر ریاکٹر لگانے کی وجہ سے اب سب مارینز بڑی آسانی سے مہینوں تک سمندر کی ڈپتھ میں رہ سکتی تھی لیکن صرف انڈر وارٹر رہنا کافی نہیں تھا سونار ابھی بھی سب مارینز ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا سونار اصل میں ایک ایسی ٹکنیک ہے جس میں آپ ساؤنڈ ویفز کے تھرو پانی میں چیزیں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس زمانے میں سارے سپر پاور کنٹریز اتنے ایڈوانسٹ ہو چکے تھے کہ وہ سونار ٹیکنالوجی یوز کریں اسی کا توڑ کرنے کے لیے سب مارینز کو ربر ٹائل سے کوٹ کیا گیا سو دیٹ سونار کے سگنلز باؤنس آف نہ کریں یہ اتنے بڑے بڑے پنکھوں کا سائلنٹ موڈ انجن بنایا گیا تاکہ پانی میں بلکل بھی شور پیدا نہ ہو اور صرف باہر ہی نہیں بلکہ سب مارین کے اندر بھی خاموشی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے سب مارین کے اندر ہر چیز پر ربر چڑھا ہوتا ہے تاکہ ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہو سب مارین کے اندر لوگوں کا باہر کی دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہر سب مارینر کو ایک ایمیل ایڈریس دیا جاتا ہے جس پر اس کی فیملی ایمیل بھیج سکتی ہے لیکن ہر ایمیل کو ٹاپ مینجمنٹ ریویو کرتی ہے اور اس کے بعد ہی وہ ایمیل سب مارینر کو کنوے کی جاتی ہے بسیکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی انفارمیشن ان آفیسرز کو نہیں دینا چاہتے جس سے ان کا مورال خراب ہو اگر کسی سب مارینر کے فیملی میمبر کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو اسے یہ نیوز اس کے شفٹ کے ختم ہونے کے بعد ہی دی جاتی ہے اور یہاں پر شفٹ دو سے تین مہینے کی ہوتی ہے تو ان سب مارینرز کی بہت ٹاف ڈیوٹی ہوتی ہے اب اگر ہم واپس سیونٹیز اور ایٹیز میں آئیں تو سب مارینز اب بڑی ہوتی جا رہی تھی مطلب اگر ہم جیمنی کی یو شیپ سب مارینز کو امریکن سب مارینز سے کمپیر کریں تو اتنا زیادہ ڈیفرنس تھا یہ سب مارینز بہت بڑی ہوتی ہیں لائک اگر ہم زوم ان کریں تو آپ یہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں یہاں کچن ہوتا ہے یہ نیوکلئر رییکٹر ہے اور یہ وہ ایریا ہے جہاں سارا کرو سوتا ہے اور اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ کرو کچھ ٹیوبز کے ساتھ سو رہے ہیں ان ٹیوبز میں نیوکلئر میزائلز ہیں انہی ٹیوبز کے ثروع یہ میزائلز لانچ ہوتے ہیں صرف ایک امریکن سب مارینز کے اندر اتنے نیوکلئر میزائلز ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پورے پلینٹ کو تباہ کر سکتی ہے یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اگر ہم اب سب مارینز کے اصل پرپس کی طرف آئیں تو وہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کنٹری رشیا پہ نیوکلئر اٹیک کرتا ہے تو رشن سب مارینز سمندر کے نیچے کسی اننون جگہ پر ہونے کی وجہ سے نیوکلئر سٹرائک سروائف کر جائیں گی اور بدلے میں وہ بھی امریکہ کو نیوکلئر میزائلز سے ٹارکٹ کریں گی اور ان نیوکلئر سب مارینز کو کسی گورنمنٹ آثارٹی کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی سو اگر لیٹس اے امریکہ رشیا پر نیوکلئر سٹرائک کرتا ہے تو رشن سب مارینز کے کمانڈرز کسی بھی آرڈر کا ویٹ کیے بغیر امریکہ پہ واپس نیوکلئر سٹرائک کریں گے اسی لیے ہر سب مارین کے سیف باکس میں سیکرٹ لیٹر ہوتا ہے اگر کسی کنٹری پر نیوکلئر اٹیک ہو جائے اور اس کنٹری کی لیڈرشپ اس اٹیک میں ماری جائے تو اس لیٹر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اب سب مارین کے کمانڈر کو کیا کرنا ہے اسی لیے یہ سب مارین ایک قسم کا سائیکولوجیکل ڈیفنس ہے جس کی وجہ سے دوسرا کنٹری آپ کے کنٹری پر نیوکلئر اٹیک نہیں کرتا اور اسی لیے اتنے سارے نیوکلئر بومز ہونے کے باوجود رشیا اور امریکہ ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کرتے یہ سب مارینز ہی نیوکلئر وار کو روکے ہوئے ہیں اس وقت دنیا میں چھے کنٹریز کے پاس نیوکلئر سب مارینز ہیں جن میں امریکہ، یوکے، فرانس، انڈیا، رشیا اور چائنہ شامل ہیں اسی لیے یہ سارے کنٹریز ملیٹری جائنٹس ہیں زمین پر نیوکلئر ویپنز ہونا پاورفل ہے جیٹس میں نیوکلئر ویپنز ہونا بھی کافی پاورفل ہے لیکن ان دونوں آپشنز میں آپ یہ نیوکلئر ویپنز دیکھ سکتے ہو اور انہیں ٹارکٹ بھی کر سکتے ہو مگر جب آپ کے پاس نیوکلئر سب مارینز ہوں جو خاموشی سے سمندر میں گھوم سکتی ہیں تو آپ کو اپنے دشمن پر ایک زبردست سرپرائز ایڈوانٹیج مل جاتا ہے سب مارینز کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جاسوسی کے لیے بھی بہت زبردست ہیں ایم شور آپ سب لوگ یہ بات تو جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ساری کمیونکیشن ان انڈر وارٹر کیبلز کی وجہ سے ہوتی ہے صرف انٹرنیٹ ہی نہیں ملیٹری کمیونکیشن کے لیے بھی یہ انڈر وارٹر کیبلز یوز کی جاتی ہیں اور یہ سمندر کے اتنا نیچے ہوتی ہیں کہ کوئی وہاں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا سوائے سب مارینز کے نائنٹین سیونٹیز میں امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز نے نیوی کے ساتھ مل کر پلان کیا کہ وہ رشن کمیونکیشن کےبلز کو پیسیفک اوشن کے نیچے ڈھونڈ کر ٹیپ کریں گے سب مارینرز کی ایک ٹیم اس ایریا میں بھیجی گئی اور انہیں سمندر سے ایک سو بیس میٹر نیچے اس ایریا میں ایک کیبل ملی جو سوویت نیول بیس سے کنیکٹیڈ تھی امریکنز نے اس کیبل پر ٹیپ ریکارڈر لگا دیا اور اب وہ سوویت کی ساری باتیں سن سکتے تھے رشن سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے امریکنز نے بہت سمارٹلی یہ سب ایکزیکیوٹ کیا تھا لیکن بس ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹیپس بہت جلدی فل ہو جاتی تھی اور پھر ہر مہینے ڈائیورز کو جا کر پرانی ٹیپس نکال کر نئی ٹیپس ڈالنے پڑتی تھی یہ سلسلہ قریباً آٹھ سے نو سال چلتا رہا اور سوویت یونین کی ساری نیول سٹریجی امریکنز کے پاس پہنچتی رہی پھر فائنلی امریکن انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک ایجنٹ نے یہ ساری انفارمیشن 35,000 ڈالرز میں رشنز کو بتا دی اور رشنز نے یہ ریکارڈر پگڑ لیا آج بھی کنٹریز سمندر میں فائبر آپٹک کیبلز کو ٹیپ کرتے ہیں اگر آپ ایکس سی آئی اے کانٹریکٹر ایڈورڈ سنوڈین کی رپورٹ پڑھیں تو اس میں ایسی بہت سی چیزیں ملیں گی خیر اگر ہم واپس اس کوشن پر آئیں کہ سبمرین کی ڈسٹرکٹیو پاور کتنی ہے تو میں آپ کو ایک ڈیمنسٹریشن سے سمجھاتا ہوں یہ اوہائیو کلاس سبمرین ہے جس میں نیوکلئر میزائلز ہوتے ہیں ہر ایک میزائل کے آگے ایسے کون شیپٹ وار ہیڈز ہوتے ہیں جب بھی سبمرین سے میزائل لانچ ہوتا ہے تو وہ ایسے فل سپیڈ سے ہماری ارث کی اٹموسفیر سے باہر نکل جاتا ہے اور وہاں پہنچتے ہی میزائل کا انجن آف ہو جاتا ہے اور پھر یہ کون شیپٹ وار ہیڈز میزائل سے نکل کر زمین پر اپنے ٹارگٹ پر آ کر پھٹتے ہیں سبمرین سے نکلے اس ایک میزائل کی پاور جاپان میں گرنے والے ایٹم بوم سے ٹویلف ٹائمز زیادہ ہے اور ہر سبمرین ایسے چوبیس میزائلز کیری کر سکتی ہے یہ سبمرینز ایک ایگزامپل ہے کہ ہم انسانوں نے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے کیسی کیسی چیزیں انوینٹ کر لی ہیں اور یہ بھی کہ ہم انسان اگر چاہیں تو ہر کام کر سکتے ہیں آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ پانی کے نیچے تین سے چار مہینے بغیر کسی ہوا کے ایک مشین کو چلانا ایک امپوسیبل کام ہے مگر ہم انسانوں نے یہ کر کے دکھایا کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم انسانوں کا سارا فوکس پاور کنٹرول اور پیسے پر ہے امیجن کریں کہ جس وقت یہ فوکس پیس ہوگا غریبی کا خاتمہ ہوگا اور بیماریوں کا کیور ہوگا تو پھر ہم انسان کیا کچھ اچیف کریں گے؟ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں یہ ہیں وہ سارے سورسز جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ